السلام علیکم و حمد اللہ و برکاتہ ہو دوستو میں فہد مخصوصی بڑے ہی خوشی ایکسائٹمنٹ اور ایموشنل جذبات کے ساتھ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں دوستو میں تعجب کرتا ہوں کہ ایک معمولی ایکسپریشنز کی ویڈیو اتنی زیادہ وائرل ہو سکتی ہے تو یہ اسلام کے اتحاد کی ویڈیو کیوں نہیں ہو سکتی دوستو جب بھی میں انڈیا آتا ہوں جب میں اپنے والد صاحب کو دیکھتا ہوں جتنی خوشی مجھے اس وقت ہوتی ہے شاید اتنی خوشی یا اس سے زیادہ خوشی مجھے یہ ویڈیو دیکھ کرو یہ دیکھئے گا یوم لا تولک نفس لنفس شیئن والأمر یومئذ للاح سمع اللہ لمن حمد اللہ اکبر اللہ اکبر تو دوستو جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ماشاءاللہ سے یہ منظر کہیں اور کا نہیں بلکہ میرے ہندوستان میرے شہر حیدر آباد میں چار منار کی مکہ مسجد میں جمعہ کی نماز کے موقعے پر کھڑے ہو گئے شیعہ اور سنی ایک ہی صف میں ایک ہی جماعت میں رب العزت عالمین کے آگے سزدہ گوھونے کے لیے یہ کتنا خوبصورت یہ کتنا بہترین پیارا منظر ہے ایک اعتحاس ایک ہسٹوریکل تاریخی منظر ہے جہاں پہ شیعہ اور سنی ایک صف میں دیکھیں نائتفاقیات تو بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں یہ تو خام کا معاملہ ہے تو میرے بھائیوں اور بہنوں یہ اللہ کے طرف سے create کیا گیا example ہے کیونکہ کئی لوگ کہیں گے کہ بھائی نیتیں پتا نہیں کیا کھڑے تو ہو گئے ایک صف میں لیکن نیتیں کیا ہیں اللہ بہتر سب کی نیتیں جانتا ہے ہم لوگوں کو اس طرح سے ایک صف میں کھڑا کرتا تو یہ اللہ کے طرف سے بہت بڑا یعنی ایک example ہے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ تم ایک ہو جاؤ تمہارے لیے میں ایک رب ہوں میرے لیے تم سارے بندے ہو تو بہرحال آپ تمام لوگوں سے میں ادباً ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور اتنی وائرل کیجئے گا کہ ہر مسلمان کے وال کے اوپر یہ ویڈیو ہونی چاہیے میں سب سے پہلے تھا اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کچھ بھی ہم شیئر کر دیتے لیکن یہ بہت کام کی چیز ہے دوستو یہ مسلمانوں کو متحد کرنے والی اتحاد والی ویڈیو ہے یہ میڈیا والے الٹی سیدھی چیزیں شیئر کرتے ہیں میں پریس ٹی وی کا تہدل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس خوبصورت منظر کو اپنے کیمرے میں خید کیا اور ہم لوگوں تک پہنچایا میں تخیب آخری صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں جس کے ذریعے سے مجھے یہ ویڈیو حاصل ہوئی ہے جزاک اللہ خیر و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ